در ہے عربوں کے در پر عربوں کے لیے کچھ بھی کیا جائے کم نہیں تھوڑا کیا جائے چاہے زیادہ کیا جائے مگر کیا جائے سب سرکار ہے ملیہ بھالا جی سرکار کی کیا اظہار ہے ملیہ شریبالا جی مہراج کی کھاٹو نریش کی منسا میا کی شریبالا جی مہراج کی شنکر بھگوانی کی کھاکڑیا پریوار کی اور سے آج کا یہ شریبالا جی مہراج کا کرتن نہیں کوں گا شریبالا جی مہراج کا مہت سب ہو رہا ہے ایک بار پریوار کے لیے زمانہ زور جائے ملیہ بھگوانی یہ سمجھئے کی اوپر جس طریقے کی آپ سجاوٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ چنری بندی ہوئی نظر آئے گی آپ کو یہ لائٹ نظر آئے گی لیکن مجھے اس چنری میں ان کا دل اور اس لائٹ میں وہ دیا نظر آ رہا ہے جو بالا جی مہراج کے لیے انہوں نے آج جنایا ہے آئیے ایک بھجن جو مجھے بڑا پیارا ہے آج اتنا سندر محول بنا ہوا ہے ہمارے ارودا جی نے بھجن گایا ہمارے مونٹو جی نے بھجن گایا سبھی بابا کی شرنوں میں ہانجری بھر رہے ہیں اپنے بھگت کی آنکھ میں آنسو دیکھنا پاتے ہیں کنہیاں دھوڑے آتے ہیں کنہیاں دھوڑے آتے ہیں اپنے بھگت کی آنکھ میں آنسو کوئی برسائے تو سہی کوئی اس کے لیے آنکھ بھرے تو سہی ہم کہتے ہیں آنکھ بھری نہیں پر مری جھولی بھر جائے اگر جھولی بھروا نہیں ہے تو آنکھ میں وہ دو آنسو لانے پڑے گے جس سے وہ کنہیاں دھوڑا چلا آتا ہے مل کر گانا پریم سے اپنے بھگت کی آنکھ میں آنسو دیکھنا پاتے ہیں کنہیاں دھوڑے آتے ہیں کنہیاں دھوڑے آتے ہیں کنہیاں دھوڑے آتے ہیں اپنے بھگت کی آنکھ میں آنسو اپنے بھگت کی آنکھ میں آدھوں ایک نہ پاتے رہا ہے گھنیا دوڑے آتے ہیں گھنریہ دوڑے آتے ہیں شاوریہ دوڑے آتے ہیں کس کس کے لئے دوڑے آتے ہیں ساری مجھے دوڑے آتے ہیں 3, 2, 3, 4 اور آپ نے کہنا جہو جہاں میں شوریہ ایسا جہاں میں شوریہ ایسا نہیں کوئی شام جیسا جہاں کے مالک ہے یہ سبھی سے واقف ہے یہ دھر میں پتا کا دھر میں پتا کا نیچے ہاتھوں میں پربو پھیراتے ہیں گھنیا دوڑے آتے ہیں گھنیا دوڑے آتے ہیں گھنیا دوڑے آتے ہیں ساری مجھے دوڑے آتے ہیں گھنیا دوڑے آتے ہیں گھنیا دوڑے آتے ہیں چین میں ہی اُن کے من کو کسی آنشک کو پوچھنا کہ جب وہ انتظار کرتا ہے اپنے محبوب کے لیے وہ انتظار اچھا لگتا ہے یا محبوب سے ملنے کے اشن اچھا لگتا ہے وہ یہی کہے گا مجھے ملنے کا اشن اچھا نہیں لگتا ساری ملنے کا دوڑا ہے یہ انتظار کرتا ہے ہی دوڑے آتے ہیں گھنیا دوڑے آتے ہیں ہیرے موتی سے میرے بابا نہیں فرماتے ہیں کنریہ دھوڑے آتے ہیں کنریہ دھوڑے آتے ہیں کنریہ دھوڑے آتے ہیں اپنے بھگت کی آنکھ میں آنسو اپنے بھگت کی آنکھ میں آنسو اگر اس سمیں کوئی چنٹا کوئی بات دماغ میں نہیں گھوم رہی صرف تھاکر جی بھوم رہے تو اٹھا کے دونوں ہاتھ ٹالی بجے ضرم مسلمے ایک ساکر بہاری لائل کی یہاں پہ چلے گچ کی گاتھا گچ کی گاتھا ہاتھی گچ تلاب میں اُچھرا سننا ہمارے مندر کے بندی ہمارے کتھا باچک ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے سنت ہمارے ماں باپ کیوں ان کے پاؤں چھوے جاتے ہیں کئیوں کا سوال ہوتا ہے پاؤں کیوں چھوے جاتے ہیں کیوں چھوے جاتے ہیں سنو گج گج تلاب میں اُچھرا پانی پینے مگر بچ نے اس کا پاؤں پکڑ کیا کھانے کے خون نکلنے لگا جج کے مند نے بھگوان کو گلا لیا کہ پربو آئیے جان جو کھم میں ہے تب ہی بھگوان نے کیا کیا سودلشن چکر نکالا اور مگرمچ کا گلا کار دیا اب میڈیا وہاں بھی پہنچ گئی کہ بھگوان درد سہا ہاتھی نے خون نکلا ہاتھی کا اتحار تم نے مگرمچ کا کر دیا سننا پریمیوں پہیا سیاک جی اوہ بابا اتنا نظیق کھڑے ہیں سودلشن چکر نکالا اور مگرمچ کا گلا کھڑے ہیں سودلشن چکر نکالا اتنا نکالا بھگوان سودلشن چکر نکالا سودلشن چکر نکالا بھگوان سے پوچھا کہ خون نکلا ہاتھی کا درد سہا ہاتھی نے آپ نے اُتھار مگرمچ کا کر دیا تو بھگوان نے کہا دیکھ کے آؤ مگرمچ نے ہاتھی کو کہاں سے پکڑا بھلے اس نے ہاتھی کا پاؤں پکڑا تو بھلے بس جو مجھے چھوڑو میرے بھکتوں کے بھی پاؤں پکڑ لے گا اس کا بھی اُتھار جاتی ہے اس لئے سندوں میں پہنچ ہوئے جاتے یاد کر ایک اچھ کی بات تھا پارت کے رس کو ہاں کا پارت بھولے تو ارجن ہمارے گاڑی کے آگے سے ایک بلی نکل جائے ہم اندر جل جاتے ہیں اہتا آپ شگن ہو گیا گاؤں ماتا جب آگے سے نکلتی ہے تب کیوں نہیں سوچتے کہ اب تو بیڑا پا رہا چکا ہے ارجن نے بھی یہ کیا جیسے ہی بھگوان رس چلانے لگے پھلی رسطہ کار گئی ارجن بولے اپنے بھو رکھو بولے کیا ہوا بولے پھلی رسطہ کار گئی اب شگن ہو گیا بھگوان بولے پھلے یہ دھرتی میری بنائے سورے چندرمہ سب میرے بنائے یہ بلی بھی میری بنائی ہے اور تو کہتا ہے وہ رسطہ کار گئی ہے روح جاؤ جس کا رسطہ کار گئی ہے جس کا رسطہ کنہیا چلاتا ہو اس کا بلی کیا بھی کاری بھگوان نے کہا یہ میں نے نہیں کہا اسی لیے آپ کا رسطہ کنہیا چلاتے ہو تو کبھی بہم مت کرنا جب بھی کوئی بات ہو تو بولا ہارے کے ساہرے آجا یاد یاد کر کچھ کی کاثہ پارت کے نتھ کو ہاکا دین پانچالی ہاری پڑھا دی اس کی ساڑی جب ساڑی بڑھانے لگے سروپدی نے تانہ دے دیا بھا کہ نہیں آگیا ہیرو بن میں جب پتہ لگا سٹوری لکھی جائے گی تیرے نمبر بنے گے تو آیا تم پہلے کہا تھا جب مجھے گھسید کے لے کر آ رہے تھے جب کہا تھا جب مجھے گالیاں دے رہے تھے کڑھیا بولا دروپدی اس میں گلتی میری نہیں اس میں گلتی تیرے پانڈگوں کی ہے بولے وہ کیسے بولے جب جوا شروع ہوا ماما نے کیا کہا تھا کہ جوا کھیلے گے لیکن دریو دن نے کہا کھیلوں گا تو میں مگر پاسے میرا ماما بھیکے گا تیرے پانڈگوں ایک بار کہہ دے تک کھیلیں گے ہم مگر پاسے کٹھیا بھیکے گا دین پھانچا لی ہاری ہے پڑھا دین اس کی ساڑی ہے یاد کر کچ کی باتھا پاپ کے رت کو ہاں کا مگر پاسے کٹھیا بھیکے گا یہ بچے بھول چکے ان سنتوں کے نام ان بھکتوں کے نام اس لئے یہ نام بولنے ضروری ہے بھول پہلا پرسی اور میرا bias لگاتے ہیں بنی آپ دوڑے آتے ہیں اب کھ 1400 کی آنکھ میں آجیں منہ بھول چکی آنکھ میں آجیں دیکھ نماغاتے ہیں بنی آپ دوڑے آتے ہیں بنی آپ دوڑے آتے ہیں sito binja کچس کس کو بھروھ سا دوڑے آییں گے آواز آنی سائید آجوں یہ باقی ہے خو خینجہ خو 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 خاندو نارش کی خو 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 پربھو سے پربھو سے ملنا چاہو خو خو جلدی سے موبائل چلاو خو خو سیلپی کئی رہ نہ جائے بھجانی چاہیں خو مان دیر میں جب ہجا پہلے فوٹو پھیج کیا یہی رہ گیا دھرو мамل کہاں جا رہے ہیں پرمو سے ملنا چاہو پریم سے ہری گھنگاہو پرمو سے ملنا چاہو پریم سے ہری گھنگاہو پنو شری شام دیوانا اگر ہو ان کو پانا پنو شری شام دیوانا اگر ہو ان کو پانا نندو بھگوان بھکت کے اپنے کام بناتے ہیں نندو بھگت کے اپنے بھگت کے اپنے بھگت کے اپنے آنکھ میں آزو گھنے ملنا چاہے میں اپنے آنکھوں ملیباں گی بھیلان کی سر سکتے ہیں آنند آراج آپ سبھی مجھے بڑا رہا ہے تو کرپا کر بھاپا کرتن کرواں گا کرتن کراؤں ایسا بات سکر سا جا دوں گا کاکڑیا پریوار رہتا چھالیس میں ہے اس لئے کہتے اچھے پڑوسی بنو اگر اچھے پڑوسی بنو گے تو آپ کا گھر بھی سجائے گی چاہتے تو چھالیس میں بھی سناتندھر مندرے ماں بھی کرا لیتے لیکن اچھے پڑوسی ہے اس لئے کسی سے بھی بگاڑنا پڑوسی سے مت بگاڑ ماسی چاچی بھوا تایا باد میں آئے گا پہلے پڑوسی آتا ہے اور آپ کا سیٹیفیکیٹ بھی پاسپڑ بنے گا نا اب سناتر پاسپڑ والا تو بلڈ ریلیشن کو مانتا ہی نہیں ہے بیسے تو تم بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتا وہ بھی کہتا آس پڑوس میں بتا کرو تمہارے بلڈ ریلیشن کا نہیں ہونا چاہیے دیکھو سرکار بھی کہتے تمہیں تمہارے بھی وروسہ نہیں ہے ان کو پتا بولا یہ سگے ہیں نہیں لیکن صاحب میں نے اپنے رشتوں کو یسرل کر دیا کچھ سے معافی مانگ دی کچھ کو معاف کر دی غلطا سیہاک جی یہ ہمارے سیہاک جی ہے یہ ہمارا سنگ ہے پریوار ہے یہ کوئی چلتا پھڑتا ایسا کوئی مطر والا کام نہیں ہے یہ دوستی ہے ٹوٹ گئی یہ پریوار ہے پریوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتے سا ایک بھجن سناو اس کے بعد یہ سناتا کیوں آیا کچھ سننے اور سنانے کچھ سننے اور سنانے تجھے اپنا آج بنانے آیا میں آیا بابا میں تو آیا سچی بتانا آئے ہو کہ دھیان کہیں ہو رہے ہیں جیسے گھر میں بیٹھ کے دھیان کرتے ہو برندہ ون کا تو برندہ ون کون جاتے ہو سچ بتانا پہن جاتے ہو کیا پہن جاتے ہیں ایسے جب گرتل میں آتے ہو دھیان کہیں ہو رہا ہوتا تو پھر یہاں سے وہیں پہنچاتے ہو آنا بھی پہنڈ ہو جاتا ہے اس لیے بابا کے دربار میں ایک بار ماتھا دیکھنے والی لائنگ بند کر دو ہوت لمبی چل رہی ہے پھر چل لے لو پھر منتروں کو کہاں جائیں گے ماتھا نہیں ٹکیں گے تو تلک ہوگا کیسے اور تلک نہیں ہوگا تو سائن ہوگا کیسے یہ سگنیچر ہے جا تیرا کام ہو گیا پیشلے گھر سے نکلو تو تلک لگا گئی نکلو کوئی سامنے سے کوئی اور مل بھی جائے تو اس کو ریڈ الیٹ مل جائیں گے چھڑو مل اس لیے لال تلک لگا کے جائے گا جو پیلے لگاتے ہیں انہیں چھڑو جائے گا کوئی بات نہیں یہ شانت ہے لیکن پیلے کا بھی مطلب ہوتا ہے الارٹ ان لائٹیں ہوتی نا ہری پیلی لال پیلی ہوئی تو بولا الارٹ ہو جاؤ چلنے کی باری ہے اور لال کی بارد تو بھوک جاؤ اس لیے تلک لگاؤ گے تو بدھرمی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے آپ کو سناتن کا بات پڑھانے والا کوئی نہیں آئے گا کوئی چھوٹا بتانے والا نہیں آئے گا اور کوئی آپ کے دھرم کو اگر چھوٹا کہے تو اس کو کہنا پہلے کہ جہانس بڑھ گیا پتال جی کا جہانس بہت بڑھا ہے یہ دھرم چھوٹا موٹا نہیں یہ سنت سناتن دھرم ہے ہمارا اس سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے تو آؤ مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جو شرن میں آئے ہیں پربو کی مل کر گانا آیا میں آیا ماما میں تو آیا آیا میں آیا کھابا میں تو آیا تجھے اپنا حال دکھانے سوئی تک دیر جگانے سوئی تک دیر جگانے کچھ سننے اور سنانے تجھے اپنا آج بنانے آیا میں آیا بابا میں تو آیا آیا میں آیا بابا جی کے ریجسٹر کھول لیا ہے کون کو نایا ہے یہاں پر اپنے حاضری لگا دیں بابا جہاں بابا جی مہراج کی تین جنوں کا بابا کام بنے گا تین جنوں کا بابا کام بنے گا جگ میں تمہارا تن کا بجھے گا جگ میں تمہارا تن کا بجھے گا میرے صوئے کھاک جگھاتے میرے صوئے کھاک جگھاتے مجھے جھائے کھول کھلاتے مجھے جھائے کھول کھلا دے مجھے جمٹکار دکھلا دے مجھے اپنا آج بنانے آیا میں آیا بنا چی کیوں بگاڑا آنے بگاڑا آنے دنے پر ہی جا خاتو آنے خاتو آنے خاتو آنے خاتو آنے خاتو آنے خاتو آنے جب دل بھر آئے تیرا بابا کے آگے رونا بڑی ظالم ہے یہ دنیا تیری حسی اڑائے گی یاری تو لگا لے شام سے تیرے کام آئے گی یاری تو لگا لے شام سے تیرے کام آئے گی وہ یاری لگانے کو تیار ہے کے نبھانے کو تیار ہو کالیاں سنا دو مالا دی مہراج کی کہتے ہیں لوگ تجھے سنکتہاری کہتے ہیں لوگ تجھے سنکتہاری آلہ سر والے بابا بڑے بلکاری پورے چندگڑ میں ایک مندر ہے جہاں پر بھالا جی مہراج کا ستھار ہے ہماری سناتندھر مندر کمیٹی کے لئے ایک بار زور دا پر جانتے ہیں مجھے یاد ہے وہ پر جب میں نے ریکویسٹ کی تھی کمیٹی سے کہ یہاں بھالا جی مہراج کا بشروب لگنا چاہیے کہتے ہیں لوگ تجھے سنکتہاری پڑے چھے پر سہیں بات آگے کیونکہ کوائٹی والے بھی آمارے پڑے چھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ سوچیں گے وہ نے بھالا جی مہراج کی تھوگے اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتا ہے اور اس طرح کے ملے شریبا لازی سنکتہاری جس کو چُنا ہے اس نے کئی دشکوں سے یہاں سے لوگ سالہ سر جاتے ہیں لیکن بھالا جی کا سورو اپنے شہر میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مالا جی کی گرفہ ہوئی ہم سب پت آپ کو جب بھی سالہ سر جانے کا مند کریں یا کوئی منت ہوگا اس مندر میں آنا پہ برانچ آفیس میں کام بنتا ہی بنتا ہے اور جب بن جائے تو ہیڈ آفیس چلی جانا سا کہتے ہیں لوگ تجھے سنکت ہاری کہتے ہیں لوگ تجھے سنکت ہاری سالہ سر والے بابا بڑے ملکاری سالہ سر والے بابا بڑے ملکاری اب اگلی لائنیں آف گانا جتنا ہے بھگت بیٹھ میری اُلجھن کو سلجھا دے میری اُلجھن کو سلجھا دے مرچھائے بھول کھلا دے روتے کو آج ہسا دے کچھ چمتگار دکھلا دے آیا میں آیا بابا میں تو آیا آیا میں آیا بابا میں تو آیا بھر دے شام کھانی بھر دے بھر دے نہ بہلا با تمہیں اُٹھا گہنا ہوگا تمہیں ہم نے تم ہی سے بابا ہر دل لگائی ہم نے تم ہی سے بابا ہر دل لگائی جس کے راشن کی دکان ہو وہاں کپڑا مانگو گے اور کپڑے کی دکان پہ جا کے راشن مانگو گے کیوں کیونکہ پتہ وہ وہ ملے گئی آئس کریم کی دکان پہ جا کے چائے مانگو ایسے ہی مالکشمی کے در پہ دھن ملتا ہے سرسوتی کے چرنوں میں سر ملتا ہے رام کے چرنوں میں مکتی ملتی ہے تو حرمان کے چرنوں میں مکتی ملتی ہے مہر گرشن آپ کا وہ کرتا ہے آپ کو سبل بنانا ہے کی نربل بنانا ہے وہ آپ کی بھکتی پہ نربل کرتا ہے بل دے گا وہ آپ کو لیکن اگر آپ نے اس بل کا دروپیوگ کیا تو بل مبس بھی لے دے گا اور اسی بل کا صدرپیوگ کرا تو بل سو گناہ بنا کر دے گا ہم نے میں کیوں رویاں دے رہے آگے کیونکہ مجھے پتہ ہے تیرے دربار میں آنسو بہاؤں گا تو ان آنسو کی قدر ہوگی تیرے دربار میں آنسو بہاؤں گا تو اس کی قدر ہوگی میری فریاد باقی ہر درپے پہ اثر ہوگی صرف یہیں سنانے ہوگی جو مانتے ہوں بالا جی کو ہنمان جی کو آج منگلوار کا دلیں آج منگلوار ہے بھالا جی کا بار ہے چلو چلے ہم مندر میں کس کا انترزار ہے کلو چلے ہم مندل میں کس کا اپنے براغ ہے آج مندل بار ہے بالا جی کا بار ہے سالہ سر دور یہ جانا بھی ضرور ہے بالا جی دے پیار نے پیدا مجھے بھول ہے بالا جی دے پیار نے پیدا مجھے بھول ہے سالہ کردیاں چھوڑیاں سڑکاں آلے دوالے چھاپے نے سالہ کردیاں چھوڑیاں دنگاں آلے دوالے چھاپے نے بالا جی دنگاں چھوڑیاں 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 بھول ہے سالہ کردیاں چھوڑیاں 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 پیدا مجھے بھول ہے سالہ کردیاں چھوڑیاں 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 چھو� موسیقی 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 بلہ جیتے پیار نے کتا مجبور ہے میں کلپا کروں ایسا اتحار بنا دوں گا یہ دیکھ کے میرا بھی مز ہو گیا میں بھی کلپا کروں یہاں ایسا دونو ہاتھ پہنے درہا تعلی ہو جائے کہ یہ باقی ایک دو تیک دا میرے بائی بھاکی جوکے پڑھتے دلواؤں گا میرے بھائی بھتی جوکے پڑھتے دلواؤں گا ہر بہن بیٹیوں کے جہنے بنواؤں گا پڑھتے دلواؤں گا چندگر کے پھولوں سے شکار کرا دوں گا چندگر کے پھولوں سے جہنے بنواؤں گا شکار کرا دوں گا چندگر کے پھولوں سے شکار کرا دوں گا میں گرتن کراؤں ایسا پڑھتے دلواؤں گا چندگر کو سجا دوں گا پڑھتے دلواؤں گا چندگر کو سجا دوں گا دونوں ہاتھ دھیجرا تعالی بھی لاriel مل رید میں بھولوں سے بابا شنگان کرا ہوں گا میں گولوں سے بابا جنگار کراؤں گا تیرے خاتر سامنیاں سپن موگ بناوں گا تیرے خاتر سامنیاں سپن موگ بناوں گا میں ایک ایک کر کے ہاتھوں سے گلا دوں گا میں ایک کر کے ہاتھوں سے گلا دوں گا تیرے کاروں sigر جنگار کروں گا تیرے کاروں گا تیرے خاتر سامنیاںedia دو لائنیں لکھی اچھی لگیں پotalہ متنا چاہتے ہیں لے سُانے لگے جدوی بابا کسے بنے دی کس مددہ دالا سولتا جدوی بابا کسے بنے دی کس مددہ دالا سولتا چڑھ کے چھوارے پیرے بندہ جہبہ بیدی سولتا جہبہ بیدی جہبہ بیدی سارے بولو جہبہ بیدی جہبہ بیدی جہبہ بیدی سارے بولو جہبہ بیدی دنیا مارے بول یہ بابا میرا ہے کوئی جہبہ بطلا کوئی جہبہ بوٹا میرا بفتا گول مٹھو میرا ہے دنیا مارے بول کے بابا میرا ہے ارے کوئی کبہ ہلکا کوئی کبہ بھاری من لیا ترا جو تور کے بابا میرا ہے ارے کوئی کبہ گورا کوئی کبہ کارا میرا بفتا چاند چکور کے بابا میرا ہے مارے بول کے بابا میرا ہے کوئی کبہ میندی پور کوئی کبہ دھلا دھر سنگ میں اس کا دیرا کے بابا میرا ہے سنگ میں اس کا دیرا کے بابا میرا ہے ساری دنیا مارے بول کے بابا میرا ہے ساری دنیا مارے بول کے بابا میرا ہے ایسے بنی ایسے بنی ایسے بنی بتاتے تیری بگڑی بتاتے تیری بگڑی ایسے بنی ہر کوئی تو تر یہ یہاں کیسے پہنچ گئے تو میں جواب دے رہا ہوں ایسے بنی ایسے بنی ایسے بنی ایسے بنی جاؤ بنوالو بنوال سکو تو بابا نے بنائی تو یہ ایسے بنی شام آئی دی ارمسانا آئی گوڑ دیوانوں کا دیوانا آئی گوڑ دیوانوں کا دیوانا دی میرا دیوانی پیا وشکا پیالا وہ پیالے میں آیا نظر نل کا گالا دینجرس پوئیزن کا پی گئی پیمالا آئی گوڑ دیوانوں کا دیوانا آئی گوڑ دیوانوں کا دیوانا اور میں نے جو پایا ہے سب تم سے پایا ہے میں نے جو پایا ہے سب تم سے پایا ہے میں جہاں کھڑا ہوں گا سب تیری مایا ہے میں جہاں کھڑا ہوں گا سب تیری مایا ہے میں نے جو پایا ہے سب تم سے پایا ہے میں نے جو پایا ہے سب تم سے پایا ہے میں جہاں کھڑا ہوں گا سب تیری مایا ہے میرا کھاٹو والا شاں نمبر ون پیچا لے میرا کھاٹو والا شاں نمبر ون پیچا لے میری شام دھنی کی ریٹنگ نمبر ون پیچا لے میری شام دھنی کی ریٹنگ نمبر ون پیچا لے میری شام دھنی کی ریٹنگ نمبر ون پیچا لے میری شام دھنی کی ریٹنگ نمبر ون پیچا لے یہ کون کہا رہا ہے آج کا یوبا ہوتل بک کرے گا تو پہلے ریٹنگ چک کرے گا کھرے گا کی نہیں کھرے گا دمیٹو پہ پھونٹ آرڈر کرے گا پہلے ریٹنگ چک کرے گا کئی سے تپڑے لے کے آئے گا کوئی شو روک کی ریٹنگ چک کرے گا کوئی شنگر بک کرے گا اس کی ریٹنگ چک کرے گا تو بھئیہ بھگوان کی بھی تو ریٹنگ چک کر رہا ہوگا وہ اب جو اسے چک کریں میرا شام دھنی سرکا نمبر ون پیچا لے میرا شام دھنی سرکا نمبر ون پیچا لے ڈرنڈنگ میں رہتا ہے میرا خاتو بارا شام ڈرنڈگ میں رہتا ہے میرا خاتو بارا شام انسٹاگرام بھر بھر نیوز کرتا ہے شرمانہ کیا گلت چیز تھوڑینا ہے سب کرتے ہونا تاتی بھی کرتے ہیں سچ بتانا جب سکرول کرتے ہو تو کیا شام بابا کا بھجن نہیں آتا آتا کی نہیں آتا چھٹیلے کے کام کی ٹکٹ ٹکٹا دیتا مٹی خنلے سے کام کی ٹکٹ ٹکٹا دیتا مٹی میں خاتو جاؤں گا میں خاتو جاؤں گا میں رہنا پاؤں گا میں رہنا پاؤں گا نوٹ ٹنشن ہے کوئی کام کی چھٹیلے کے کام کی ٹکٹ ٹکٹا دیتا مٹی چھٹیلے کے کام کی ٹکٹ ٹکٹا دیتا مٹی کبھی سالاخر میں کبھی میں دیپر میں کبھی سالاخر میں کبھی میں دیپر میں کھڑی کھڑی ہر جگہ ڈھونڈتا پھروں پالا جی کے نام کا دیبن ہو گیا ڈھونڈتا پھروں پالا جی کے نام کا دیبن ہو گیا ڈھونڈتا پھرندھی ڈھونڈتا t's ڈھونڈتا پھروں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پھرہ ڈھونڈتا پھروں پالا جی کے نام کا دیبن ہو گیا نام کی خماری والا کی مجھ کو یہ تو تڑ گئی نام کی خماری والا کی مجھ کو یہ تڑ گئی ملنے کی تجھ سے پرخور مجھ کو طلب لکھ گئی ملنے کی کچھ جات نہ ہو مجھ کو طلب لکھ گئی کوئی موہد کہے کوئی پاگل کہے دنیا والے جائے مجھے کچھ بھی کہے اور سیرے آم میں نے زندگاہنی چاہی してرے رام بھولتا بھی رو رام جی کے نام کا دیوانا ہو گیا سیجرے رام میں جی رام بھولتا بھی رو رامنی کے رامن کا دیوانا ہو گیا ملے رامنی کے رامن کا دیوانا ہو گیا آئیے یہ سن کی ویدھی ہے ویدھان ہے جس سے یہ سن چلتا ہے جیسے سویدھان سے دیش چلتا ہے ایسے ویدھی ویدھان سے بھگوان کا دربار چلتا ہے اس میں ایک جھنڈا اور ایک گھوٹا پریوار کو جھنڈا دیا جاتا ہے کیونکہ جھنڈے تین ہی لوگوں کے گھر میں لگتے ہیں پہلا یا تو وہ رام جی کا بھکت ہو دوسرا جس کی ویجے ہوتی رہتی ہے تیسرا گھر کے باہر سے کوئی نکلے تو اسے پتہ لگ جائیں تھوڑا رام سے نکلو یہ وہی ہیں جنہوں نے ایوتیہ میں رام جی کا مندر بنا دیا جھنڈے وہی لگتے ہیں کہ جھنڈے نہیں جاتے اور جھرا تھوڑا پڑا کر کے لگایا کرو جھنڈا کئیوں کے دیکھتا ہوں کٹے پٹے ہی جھولتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سیکٹر بیس مٹ مندر میں بھی جھنڈے ملتے ہیں نہ ملتے ہو تو ہم بھی شروع کر دیں گے ایسی مہین ہم سے لے جاؤ لیکن جھنڈے تھوڑا تان کے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ ساتھ میں آپ کے حنوان جی کھڑے ہیں بھول پوست حنوان ایکی لیکن جھنڈا لے رہا ہے آپ پڑا ایسا جھنڈا لے کے آگے تک جانا اور ست کے اوپر سے گھما دینا تاکی جیسا کرتنا آپ نے کرائیا ایسا ہی کٹے ہو جائے گو لہر 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 آئے رے جھنڈا بجرک ملیٹا لہر 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 آئے رے جھنڈا بجرک ملیٹا بجرک ملیٹا جھنڈا بجرک ملیٹا کئی بھکت ہیں جن کا نمبر اس بار گانے کے لئے نہیں لگا تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ اگلی بار آئیے آپ کو بابا کے سرنوں میں ضرور سیوہ بھی دیں سب کا نمبر آنا چاہیے میں بابلو جی سے بھی نبیدن کروں گا کہ کوئی بھی آئے اس کا نمبر ضرور لگے تاکہ اس دربار میں کوئی کچھ دے کے ہی جارہا ہے لے کے کوئی نہیں جارہا سا لے کے جارہا ہے تو بابلو جی کی کرپا لے کے جارہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لے کے لئے ہمارے کمال جی بٹھنڈا سے آئے آپ کو پتا دائیں گے تو پھر ہمارے کیسے ہوئے ہمارے ہوتے تو پتا ہوتا کیاو گاو لہرے لہرے لہر آئے رے جنڈا بجر ملی لہرے لہرے لہر آئے رے جنڈا بجر ملی کا لہرے لہرے لہر آئے رے لہرے 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 ل